موسیقی السلام علیکم ناظرین سب کے لئے ایسے ہاتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو تکنوں اور کنیوں کا رنگ گورا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس سے صرف کچھ ہی دنوں میں استعمال سے آپ اپنے تکنوں اور کنیوں کو گورا کر سکتی ہیں ناظرین امومن تکنوں کنیوں اور کتنوں کا رنگ باقی جلد سے گہرا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ان دونوں جگہوں کو نظر انداز کرنا ہے ان پر مردہ جلد اکھچی ہو جاتی ہے اس جلد کو ہٹانے کے لئے خاص نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے ان جگہوں کا باقی جلد سے گہرا ہونا ہارمونز کی ادم توازن کی نشاندہ ہی بھی کرتا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے لئے چند ایسے مفید طریقے لے کر آئے ہیں جن کے ذریعے گھر میں ہی آپ اپنے تکنوں اور کنیوں کو اپنی باقی جلد کے مطابق کر سکتے ہیں دو درجہ زہل ہیں ارکے گلاب اور لیمو کا جوس لیمو دو سے تین چمچ اور بڑھ تھوڑی سی ارکے گلاب دو سے تین چمچ دودھ آدھا کپ دریقہ استعمال روئی کو لیمو کے جوس سے تر کر کے کنی یا تکنے پر رکھیں جب روئی کشک ہونے لگے تو دوبارہ اسے لیمو کے جوس میں دوبویں اور کنی پر رکھ دیں دس منٹ بعد متاثرہ جگہ کو ارکے گلاب سے ساف کیجئے اور پھر روئی کو تھنڈے دودھ میں دوبو کر متاثرہ جگہ پر رکھیں جب یہ کشک ہو جائے تو دوبارہ دودھ میں ڈپ کی ہوئی روئی کو کنی پر رکھیں دس منٹ بعد کنی یا تکنے کو برفیلے پانی سے دھو ڈالیں بیسن اور لیمو کا جوس اس کو بنانے کے لیے یہ چیزیں لے بیسن تین سے چار چمچ حلدی دو سے چار چچ گیا لیمو جوس پندرہ کترے دودھ ایک سے دو چمچ طریقہ استعمال ان تمام اجزہ کو یک جا کر کے پیسٹ بنا لیں اس کو تکنوں اور کنیوں پر آدھا گھنٹا لگا رہنے دیں پھر تھنڈے پانی سے دھولیں سندل پاودر اور لیمو دو چمچ سندل کے پاودر میں ایک چمچ لیمو کا جوس اور ایک چمچ ارکے گلاب کو مکس کر کے گہرے رنگ والے جلد پر لگائیں جب خسک ہو جائے تو لیمو یا ارکے گلاب کے چند کتروں سے دوبارہ گلہ کر دیں خسک ہونے پر تھنڈے پانی سے دھولیں اسے اپنے چہرے پر بھی لگایا جا سکتا ہے فریش ملک کریم اور لیمو تازہ دودھ کی کریم اور آدھے لیمو کے جوس کو ملا لیں اب اس مکسٹر میں کپڑے کو ڈبویں اور جسم کے ان حصوں پر لگائیں جن کی رنگت آپ کو گہری معلوم ہوتی ہے پندرہ سے بیس منٹوں کے دوران دو سے تین بار اس عمل کو دھورائیں بعد ازہ تھنڈے پانی سے دو ڈالیں یہ جلد کے لیے ایک بہترین قدرتی موسٹرائزر کا کام کرتا ہے بادام اور لیمو بادام کا تیل ایک جو تھائی کپ دو چمچ شہد اور ایک لیمو کے جوس کو مکس کر کے لوشن سا بنا لیں اس لوشن کو شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں روزانہ اس کے تین سے چار کترے کنیوں اور ٹکنوں پر لگا کر رات سونے سے قبل مساج کریں اس طرح سے جلد کا رنگ الکا ہوگا اور جلد نرم وہ ملائم بھی ہو جائے گی ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دمائیں تاکہ ہائندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں سکریہ